یہ ہے وقت میڈیا زلہ بجنور کے بڑاپور میں مرہوم شاعر اختر خان فلق بڑاپوری کی یاد میں ایک کل ہن مشاعرے کا انعقاد انعیت خان صاحب کی صدارت میں ہوا اس مشاعرے میں خصوصی تاؤن رہا بڑاپور کے ہر دل عزیز چیرمن عابد انصاری صاحب کا جن کے بڑے بھائی عرفان انصاری نے اس مشاعرے کی شما روشن کی اس مشاعرے میں نشاد بابا عظیم شیخ اسلوب انصاری اکرم انصاری اور شمیم انصاری کا بھی تاؤن رہا مشاعرہ کمیٹی میں نشیو خان بھائی سلیم اچھن پترکار کے نام سر فیرست ہیں کنوینر مشاعرہ رہے بڑاپور کے اُبھرتے ہوئے نوجوان شاعر رفی بڑاپوری محل میں لائے جائے کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا پاؤں بکشے ہیں تو توفی کے سفر بھی دینا اور گفتگو تو نے سکھائی مجھے میں گنگا تھا اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا آئیے ان چار مصروں کی روشنی میں میں ایک ایسے نوجوان کو آواز دے رہا ہوں جو آواز کی دنیا کا بہت اچھا شہزادہ ہے ایسی کھنکدار آواز جب آپ سنیں گے آپ کو لگے گا کہ ہماری سماعتوں میں کوئی پانسری بجا رہا ہے کوئی شہد گھول رہا ہے بجنور سے جس کا تعلق ہے میں امتیاز اذر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے پرخلوس التماس ہے کہ پرزور استقبال کیجئے امتیاز اذر مائک پر کہ کبھی ہی بھی تجھ سے اے پاتل ترے ہم اور نہ درتے ہیں کہ کبھی ہی بھی تجھ سے اے پاتل ترے ہم اور نہ درتے ہیں پرستی حق کی کرتے ہیں اور اپنے حق پہ مرتے ہیں یہ دل کیا جان بھی دیتے ہیں یہ دل کیا جان بھی دیتے ہیں یہ اپنے ملک کی خاتل نبی والے ہیں ہم اذر جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے امتیاز اذر زندہ بات زندہ بات بہت اچھا بہت خوب پڑھتے رہیے پڑھوں توارا تعلیہ بجاگر بتائیے کہ کبھی بھی تجھ سے اے پاتل ترے ہم اور نہ درتے ہیں پرستی حق کی کرتے ہیں اور اپنے حق پہ مرتے ہیں یہ دل کیا جان بھی دیتے ہیں یہ اپنے ملک کی خاتل نبی والے ہیں ہم اذر جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں نبی والے ہیں ہم آئے بہت اچھے زندہ بات کیا کہنے امتیاز اذر صاحب آپ کے جسپات و احساسات کی قدر کرتا ہے پورا ہندوستان بہت شکریہ آئیے یہاں سے بلکل تازہ غزل ہے وہ بھی پاشا سمات کریں بھائی بلکل تازہ غزل آپ کے حوالے کر رہا ہوں اگر آپ لوگوں نے نماز دیا تو انشاءاللہ اس آئندہ بھی پڑھا جائے گا ورنہ یہی لپیٹ کے پھیک دی جائے گا ایک بار زوردار تعلیہ بجا کر بتائیے گا جی پڑھئے بھائی پڑھئے کسی کے درد کو دل میں بسا کے آیا ہوں کسی کے درد کو دل میں بسا کے آیا ہوں کسی کے درد کو دل میں بسا کے آیا ہوں درد کو دل میں بسا کے آیا ہوں لبوں پہ اپنے تباسم سجا کے آیا ہوں بہات اچھے لبوں پہ اپنے تباسم سجا کے آیا ہوں یہ شیر پڑھ رہا ہوں یہ بڑا پھور کی سرزمیں فلک بڑا پھوری کی سرزمیں ہے یہ شیر پڑھتا ہوں انشاءاللہ بھگرات کے جو آخر تک کے لوگ ہیں ان کے ہاتھ کھلیں گے وہ تو رکھ ہاتھ سما سرمائے کہ نہ کر سکے گا کبھی چام کی طلب مجھ سے نہ کر سکے گا کبھی چام کی طلب مجھ سے نہ کر سکے گا کبھی چام کی طلب مجھ سے میں اپنے ہاتھوں سے زمزم پلا کے آیا میں اپنے ہاتھوں سے زمزم پلا کے آیا اللہ کیا کہنے بہت اچھا ہے بہت شکریہ آپ نے نمازہ آپ نے بتا دیا کہ آپ بڑا پھور کے لوگ ہیں آئیے یہ شیر بھی بہتر خاص سماعت فرمائے شکریہ جناب شکریہ آئیے یہ سنا بھا یہ شیر آپ لڑکوں کے لئے سماعت کیجئے کہ سنا تھا ہوش میں رہتی نہیں ہے وہ لڑکی یہ جتنے نوجوانیں وہ بولیں گے کہ سنا تھا ہوش میں رہتی نہیں ہے وہ لڑکی کہ سنا تھا ہوش میں رہتی نہیں ہے وہ لڑکی میں اس کے ہوش ٹھکانے لگا بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے بہت ہو بہت شکریہ کیا کہنے بہت 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 سجا کے دوبارہ پڑھوں ہاتھ جیم میں سے نکال کے تعلیم ہو جائیے بہت کہ سنا تھا ہوش میں رہتی نہیں ہے وہ لڑکی میں اس کے ہوش ٹھکانے لگا کہ آیا ہوں ہوں یہ شیرمی بطرخات سماد فرمائے اور انشاءاللہ امید ہے کہ بڑا پر کی سرزرمی کا ایک بھی بندہ خاموش نہیں رہے گا شیرم الہدہ فرمائے محجم صاحب بطرخات سماد کہ محق رہی ہے یہ خوشبو ہے اس لیے مجھ میں کہ محق رہی ہے یہ خوشبو ہے اس لیے مجھ میں کہ محق رہی ہے یہ خوشبو ہے اس لیے مجھ میں کہ محق رہی ہے یہ خوشبو ہے اس لیے مجھ میں میں اپنی ماں کو گلے سے لگا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے ان کی آج مظہر صاحب بہت خوب جلبوں پہ اپنے تب سم سجا کہ آیا ہوں کہ محق رہی ہے یہ خوشبو ہے اس لیے مجھ میں مجھ میں میں اپنی ماں کو گلے سے لگا کے آیا ہوں میں اپنی ماں کو گلے آخری شعر پڑھتا ہوں اور جنگہ لیتا ہوں بہت رہا ہوں یہ مجھ میں آتا کیجئے بھائی آتا کیجئے مقت کا شعر سمات کریں نہیں نہیں وہ آج غیر کی دلہن بنے گی اے اظہر وہ بھی شعر سننا بھائی وہ آج غیر کی دلہن بنے گی اے اظہر وہ آج غیر کی دلہن بنے گی اے اظہر وہ آج غیر کی تلہن بنے گی اے اظہر میں اس کے ہاتھ پہ مہندی لگا اللہ وہاں اچھے کیا کہنے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سنگے بتایا دیکھئے میرا ارادہ یہی تھا کہ جو غزل بھی میں نے بڑھا پور کی سرزمی پر پڑھیں الحمدللہ پورے ہندوستان میں پھر میں نے اس کو پڑھا ہے یہ آپ لوگوں کے لئے مبارک بات ایک بار اپنے لئے زوردار تاریہ ہو جائے آئیے پھر ایک تازہ کلام آپ کے حوال بلکل تازہ یہ بھی تازہ تھا اور یہ بھی تازہ سنئے کلیم بھائی آشقوں کے دامن ہی نم دکھائی دیتے ہیں آشقوں کے دامن ہی کہ آشقوں کے دامن ہی نم دکھائی دیتے ہیں آشقوں کے دامن ہی نو جوانوں کے لئے شیر پڑھ رہا ہوں کہ آشقوں کے دامن ہی نم دکھائی دیتے ہیں نم نم دکھائی دیتے ہیں لیکن سے آشق اب کم دکھائی دیتے ہیں کم دکھائی کم دکھائی دیتے ہیں آشقوں کے دامن ہی یہ شہر بھی بترخواہ سماتا کم دکھائی یہ سنا ہے وہ شب بھر سوتے سوتے ہستے ہیں یہ سنا ہے وہ شب بھر سوتے سوتے ہستے ہیں کہ یہ سنا ہے وہ شب بھر سوتے سوتے ہستے ہیں خواب میں انہیں شاید ہم دکھائی دے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے بہت شکریہ ارے کیا کہنے زندہ بات بڑھا پوروالو آئیے یہ شیر بھی بہتر خاط خصوصاً صدر مہترم ماسٹر اسلام صاحب حافظ فرقان صاحب ان کے حوالے سے ایک شیر پیڑنا چاہتا ہوں تیزی ببرار صاحب اگر کچھ ہو گیا ہو تو دعاوں سے نواز دیجئے گا سمات کریں کہ عاشقوں کے دامن ہی کہ کچھ سیاسی کچھ کچھ سیاسی لوگوں نے ذہن ایسا بدلا ہے کہ کچھ سیاسی لوگوں نے ذہن ایسا بدلا ہے کہ کچھ سیاسی لوگوں نے ذہن ایسا بدلا ہے ذہن ایسا بدلا ہے گل ہے میرے ہاتھوں میں تم دکھائی دے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے کیا بھائی زندہ بات زندہ بات بھائی بہت اچھے سننا چاہتے ہیں دوبارہ شیر بھائی بجائیے نا یا تعلیم پڑھتا ہوں سمات کے کہ کچھ سیاسی لوگوں نے ذہن ایسا بدلا ہے ذہن ایسا بدلا ہے گل ہے میرے ہاتھوں میں بم دکھائی دیتے ہیں گل ہے میرے ہاتھوں میں یہ شیر بھی ملاحظہ فرمائے عطا کیجئے بھائی نا یا کہ دولتیں جو حاصل ہو غیر اپنے بنتے ہیں اگر سچا ہو شیر تو ایک اختر ہاتھ کھلنا چاہیے کہ دولتیں جو حاصل ہو غیر اپنے بنتے ہیں کہ دولتیں جو حاصل ہو غیر اپنے بنتے ہیں غیر اپنے بنتے ہیں مفلسی میں اپنے بھی کم دکھائی دیتے ہیں بہت اچھے بہت اچھے آنکھ کاجل ہے تو کاجل کی ضرورت کیا ہے آنکھ کاجل ہے تو کاجل کی ضرورت کیا ہے ظلم بادل ہے تو بادل کی ضرورت کیا ہے اور جس کی آواز سے تب جائے کسی کی آواز ایسی آواز کو پائل کی ضرورت کیا ہے دوستو امتیاز نظر کی کھنکدار آواز اور ان کے طرز تکلم نے اس محفل کو ایک نئی زندگی عطا کی ہے ایک محل بنایا ہے ایک فضا قائم کی تو آئیے دوستو اس خوبصورت سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کبھی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور ورڈسپ نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکھ پور زیرو ٹو ایٹ سکھ اب اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجئے اجازت